بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سکیلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں ویورز آج کی ویڈیو خصوصاً ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کو ابھی تک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے اہل نہیں کیا گیا اور کوئی امداد نہیں مل رہی تو ان لوگوں کے لیے بتائیں گے کہ وہ کس طرح اس امدادی پروگرام میں حصہ لے کر امداد حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ بار بار نہ اہل ہوتے آ رہے ہیں تو کس طرح آپ اہل ہوں گے کس طرح آپ کو امداد ملے گی مکمل طریقہ کار بتائیں گے آپ کو اس حوالے سے بھی گائیڈ کریں گے کہ کن چیزوں پر عمل کرنے کے بعد آپ کو اس پروگرام میں اہلیت مل سکتی ہے یقیناً آپ میں سے کافی سرے لوگ اپنی ریجسٹریشن کرواتے وقت کافی سری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جاتا انہیں امداد نہیں دی جاتی تو ان غلطیوں سے کیسے بچنا ہے یہ بھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ہوتائیں گے کیونکہ انشاءاللہ اس نئے سال دوہزار چوبیس میں ان تمام لوگوں کو اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے گا جو ابھی تک کافی سرے مسائل کا سامنا کر رہے تھے اور حق دار بھی تھے لیکن پھر بھی انہیں اس پروگرام میں اہل نہیں کیا جا رہا تھا انہیں کوئی بھی امداد نہیں مل رہی تھی برحل اب ایسا نہیں ہوگا اب ان تمام لوگوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جائے گا امداد بھی جاری کی جائے گی تو آئیے تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینلز کلمینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا جب پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سیلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ دوہزار چوبیس سے پہلے بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے ایک بہت اچھا انیشیٹیو لے لیا تھا کہ ڈائنمک سروے کے ذریعے ان تمام لوگوں کو دوبارہ سے اس پروگرام کا حصہ بنایا جائے جو مختلف وجوہات کی بنا پر اس پروگرام سے نکال دیے گئے تھے لیکن وہ حق دار تھے اور ایسے لوگ بھی جو اپنی ریجسٹریشن کروانے کے باوجود بھی اس پروگرام کا حصہ نہیں بن سکے تو ان کے لیے ڈائنمک سروے متعارف کروایا گیا ہے اسی دوران آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ڈائنمک سروے ان لوگوں کے لیے صرف نہیں ہے جو کافی سر مسئل کا شکار ہو کر اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکے بلکہ یہ ڈائنمک سروے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہے اور انہیں تین سال جائے اس سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کیونکہ اب ہر تین سال بعد ان تمام بینیفیشریز کو ڈائنمک سروے کروانا پڑے گا جو اس وقت تک بینظیر کفالت پروگرام میں شامل ہوں گی اور پیسے لے رہی ہوں گی اچھا تو آپ بتاتے ہیں ایسے لوگ جنہیں ابھی تک کوئی امداد نہیں مل رہی تھی وہ کس طرح اس پروگرام سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ڈائنمک سروے کا سہارا لینا پڑے گا کیونکہ صرف ایک ہی سورس ہے جس کے ذریعے آپ اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں تو آپ تھوڑا سا غور سے سنیے کہ ایسے تمام لوگ جو کافی بار اپنی ریجسٹریشن بھی کروا چکے ہیں لیکن پھر بھی انہیں کفالت پروگرام میں شامل نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ایسے تمام لوگ جنہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے نئے اہل کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت احساس پروگرام اس پروگرام کا نام احساس پروگرام تھا تو اس وقت تقریباً آٹھ لاکھ بیس ہزار خواتین کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا تھا ان کے پیسے مکمل طور پر بند کر دیا گئے تھے تو ایسی تمام خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اپنے قریبی تحصیل آفس میں جا کر اپنا ڈائنامک سروے کروا سکتی ہیں ڈائنامک سروے کروانے کے لیے آپ کے پاس میاں بیوی دونوں کے شنافتی کارڈ گھر کے گیس یا بجلی کا بل اور اگر گیس یا بجلی کی سہولت موجود نہیں ہے تو پھر بل لازمی نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کے بچے ہیں تو ان کے بے فارمز بھی آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اور جن خواتین کے ابھی بچے نہیں ہیں تو ان کے لیے بے فارم بھی لازمی نہیں ہے تو یہ قویف لے کر آپ اپنے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے قریبی تحصیل آفس جائیں گے اور وہاں سے اپنا ڈائنامک سروے کا پراسس سٹارٹ کروا سکتے ہیں ڈائنامک سروے پراسس کے دوران آپ کے متعلق کچھ سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو آپ نے دیانتداری سے ان کا جواب دینا ہے اس کے لیے کوئی اور مشکل کام نہیں ہے نہ ہی کسی کی سفارش کروانی پڑے گی بس یہ قویف لے کر آپ اپنے قریبی بی ایس پی کے آفس جب جائیں گے تو وہاں سے آپ کا ڈائنامک سروے کروا دیا جائے گا اور ڈائنامک سروے کے دوران آپ سے آپ کا ایک موبائل نمبر بھی پوچھا جائے گا وہ موبائل نمبر آپ نے لکھوانا ہے جو آپ کے نام پر ریجسٹرڈ ہو اور کوشش کریں کہ ٹیلی نار نیٹورک کے علاوہ کسی بھی نیٹورک کا کوئی نمبر ہے تو وہ آپ لکھوانے تاکہ جب اہلیت کا میسج آئے تو وہ بھی آپ کو فوراں مل سکے کیونکہ ٹیلی نار نیٹورک پر 81 اکتر کی جانب سے میسجز محصول نہیں ہو پاتے اچھا سروے کے تقریباً چھ مہینے کے اندر اندر اہلیت کا تیعون کیا جاتا ہے تو آپ نے سروے کے بعد چھ مہینے کا انتظار کرنا ہے چھ مہینے کے اندر اندر کسی بھی واقعہ آپ کو 81 اکتر سے میسج آ سکتا ہے کہ آپ بینظیر کفالت پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے 81 اکتر ویب پورٹل سے بھی اپنے شناختی کارٹ کی اہلیت چیک کرتے رہنا ہے اگر آپ کو میسج نہیں آتا تو وہاں پر بھی 81 اکتر ویب پورٹل پر بھی آپ کو پتا چل سکتا ہے ویسے بھی چھ مہینے گزرنے کے بعد آپ فوراں اپنے قریبی بی آئی ایس پی کے ادائیگی مراکز سے اپنا اکاؤنٹس بھی چیک کروا سکتے ہیں تو ویورج یہ تھی آج کی تازہ ترین ملومات مزید نئے اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب چینلز کلیمنٹر کو سبسکرائب کر لیجئے اپنا بہت سا خیار رکھیے اللہ نیے بان